کہتے ہیں جی کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ بتائیں کہ مردوں کو عذاب قبر میں ہوتا ہے یا اللیین اور سجین میں ہوتا ہے یہ کوئی نیا مطلع نہیں ہے یہ بڑا پرانا مطلع ہے جس پہ آج تک اللہ کا شکر ہے کہ مولوی لڑ رہے ہیں اور لڑتے لڑتے ہی مر جائیں گے انشاءاللہ کیونکہ سب میں صلح ہو سکتی ہے مولوی میں نہیں ہو سکتی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ تم کیسے مانوگے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کا قرآن ہے کہ مرنے کے بعد فرعون اور اس کی جو جماعت تھی ان کو روزانہ عذاب پیش کیا جاتا ہے اَنَّا وَيُقْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَأَشِيَا وَيَوْمَتَكُمُ السَّاعَةُ اَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَا اَشَدَّ الْعَذَابِ درمیان میں راہ ہے عطف ہے تو عطفر ماتوف علیہ میں معاہرت ہوتی ہے معنی یہ ہے کہ وہ عذاب لگ ہوگا یہ عذاب لگ ہے اس پہلے عذاب سے مراد قبر پاتا ہے دوسری ہمارے پاس سب سے بڑی گواہی جو ہے وہ امام الانبیاء کی ہے جس کو خود اللہ نے شاہد بنا کے بھیجا ہے کہ اَرْسَلْنَا کَ شَاہِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيَّا حضور دو قبروں پہ گُرے ہیں گُرِ فَمَرَّرَ بِقَبَرَئِنِ فَقَالَ إِنَّهُمَا يُعَذَّبَانِ ان پہ عذاب ہو رہا ہے تو آپ قبر پہ کھڑے تھے یا سجین پہ کھڑے تھے یا اللی گین میں کھڑے تھے خدا کا خوف کرو اتنی وضاحت کے باوجیز بھی تمہیں اعتماد نہیں آتا حضور نے فرمائے اِنَّهُمَا يُعَذَّبَانِ ان دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے اور آپ نے یہ بھی بتا دیا کہ کیوں ہو رہا ہے آپ نے فرمائے کہ اَحَذُهُمَا لَا يَسْتَتِرُ عَنِ الْبَوْلِ ایک کو بیماری تھی پشاب کی ان کے قطروں سے نہیں بچتا تھا اگر قبروں پہ لگ گیا بدن پہ لگ گیا تو نہیں دھوٹا تھا اس وجہ سے عذاب میں ہیں وَلْآغَوْا أَنَّهُ يَعْتِكِ بِالنَّمِيمَةِ اور دوسرا جو ہے وہ چُبُرْخُور تھا تو اب حضور خود فرمائے ایک قبر پہ کھڑے ہیں اور فرمائے اِنَّهُمَا يَنْ دُونُمْ پَرْ اس سے بڑی گواہی میرے پاس تو کوئی نہیں ہے پھر حضور پاگ نے حکم دیا صحابی کو وہ سامنے جو خجور ہے اس کے ایک شڑی کاٹ کے لیا ہو وہ شڑی کاٹ کے لیا ہے تو آپ نے اس شڑی کو ایسے چیر کے دو حصے کیا ایک اس قبر پہ لگا دی ایک اس قبر پہ لگا دی فرمائے کہ جب تک یہ سبز رہے گی اللہ کا ذکر کرے گی کیونکہ دختوں کا سبزہ بھی ذکر کی وجہ سے ہے جب ذکر نہیں کرتے ہیں ان پر بھی موٹا جاتی ہے جیسے بندے کی زندگی بھی ذکر سے ہے ذکر نہ کر تو وہ عبائیت ہے تو بارہ اتنی بڑی دلیل کے بات تمہیں اور پتہ نہیں کیسی دلیل چاہیے اسی طرح ایک دفعہ حضور پر سات قبریں تھیں فرمائے ان کو عذاب ہوئے انہوں نے کہاں جی یہ کافروں کی قبریں ہیں اسی طرح صحیح حدیث ہے کہ حضور خود قبر پہ بیٹھے ہیں جنت البقی اور غرقہ پہ اور فرمائے سبحان اللہ صحابہ ڈر گئے ہیں انہوں نے کہاں صلی اللہ کیا بات ہے فرمائے کہ میں قبر پہ بیٹھا ہوں میرے صحابی کو قبر نے پکڑ لیا ہے ذرتت القبر آگیا ہے اب میں نے اللہ سے دعا کی تو قبر نے چھوڑ دیا حضور قبر پہ بیٹھے تھے کہ اللہین میں بیٹھے تھے خدا کا خوف کر اروائلیین میں ہوتے ہیں مومن کے کافر کے سجین میں ہوتے ہیں لیکن ان کا قبر سے تعلق جوڑ دیا جاتا ہے جیسے سورج اپنے مقام پہ ہے لیکن لائٹ ہر جگہ آ رہی اب جیسے موبائل تمہارے ہاتھ میں ہے یہاں چاہو بات کر سکتے ہو اس کا تعلق سٹلائٹ سے ہے کوئی تار نہیں کوئی ویر نہیں کوئی قیبل نہیں تو اگر بندے ایسی چیز بنا سکتے ہیں تو اللہ نہیں کر سکتے خدا کا خوف کرو بلا وجہ ایسے مسائل میں بڑھ کے اللہ کے نبی کی امت کو گمراہ نہ کرو قبر میں عذاب ہوگا تو پھر قیامت والے دن صدا کیوں ہوگی قبر کا عذاب ایسے ہوگا جیسے مجرم کچھی میں ہوتا ہے اور قیامت کا عذاب ایسے ہوگا جیسے پکی جیل میں چلا جاتا ہے پہلے کچھی کی صدا بھگتا ہے دو دو سال پڑے رہتے ہیں کوئی تھانے کی جیل میں کوئی ایسے جیل میں ابھی فیصلہ ہی نہیں ہوا اچھا اس کے مقدمے کی سزائی کل دو سال ہو تو اس کے باوجود وہ دو سال پہلے بھی چلا کچھی میں کٹ چکا ہوتا ہے فیصلہ مقدمے میں ہی کوئی نہیں سنتا آج ہی میں سن رہا تھا وہ ہمارے خوصہ صاحب چیز جسس جو ہیں چونکہ اتفاق سے وہ بھی بلوچ برادری کے آدمی ہیں تو وہ یہی رونا رو رہے تھے کہ لوگ جو ہیں وہ جیلوں میں گل سر جاتے ہیں کبھی پیشی نہیں ہو رہی کبھی گاڑی نہیں مر رہی کبھی گواری مر رہا کبھی تفتیج مکمل نہیں ہوئی کبھی چلان مکمل نہیں ہوا ہم کیا تھے اور نے کہا میں نے ایک سسٹم بنایا ہے انشاءاللہ اس پر اگر انہیں عمل کیا تین مینے کے اندر سا ایک کیس ٹھیک ہو جائیں گے